اہل سنت کی موتبر ترین کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں خود پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس میں اہل سنت کی بزرگ محدثین کا اقرار ہے تسلیم ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی بلادت ہوئی ہے مولا مولود کعبہ ہیں اور مولود کعبہ بھی وہی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دروازے سے نہیں گئی ہے بی بی اگر دروازے سے سلی جاتی تو تاریخ کچھ اور لکھتی چاہ بھی ابو طالب پہ پاس تھی لیکن بی بی ایک مرتبہ کعبہ کا تواف کر رہی ہے کون دیکھ رہا ہے حضرت ابباس ابن عبد المطلب نبی کے چشا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے گرد تواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ جب پہنچی ہیں رکن یمنی تک تو خانہ کعبہ کی دیوار گرنے لگی میں کچھ حاصلے پر بیٹھا تھا میں چند قدم آگے بڑھا کہ کسی طرح اس بی بی کو بچاؤں مگر وہ دیوار جب گرنے کا انداز اس کا ہوا وہ ہلنے لگی اس میں اتنی جگہ بنی کہ ایک بندہ اندر جا سکتا تھا تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی دیوار بند ہو گئی اب ابباس ابن عبد المطلب پریشان ہیں نگران ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے دیوار جڑ گئی ہے گئے ہیں گھر کی طرف ابو طالب یہ ماجرہ میں نے دکھا ہے یہ دن کا وقت ہے تین دن تک مجمع جمع ہوتا رہا خبر پھیلتی رہی مکہ کے اطراف میں جتنے تھے ہاتھ تھے مکہ سے جتنے وابستہ شہر تھے سب چلے چلو خانہ کعبہ کے اندر کوئی واقعہ ہو رہا ہے میں ایک جملہ کہوں اہل علم کے لیے عزیز آنے کرامی اگر واقعہ یہیں تمام ہو گیا ہوتا ابباس ابن عبد المطلب ہی راوی ہوتے تو شاید ایک تبتہ کہتا خبر واحد ہے اور خبر واحد کا اعتبار نہیں ہے ان کے مطابق خبر واحد ایک آدمی بول رہا ہے خبر متباتر نہیں ہے خبر واحد ہے لیکن یہ خبر واحد کیسی ہے جملہ دے رہو اندر جاتے ہوئے ایک نے دیکھا ہے آتے ہوئے پورے مکہ نے دیکھا سارا مکہ دیکھ رہا ہے بی بی کو باہر آتے ہوئے بھر فرمایا سارا مکہ دیکھ رہا ہے اور آپ جیسے ہی باہر آئے ہیں مگر اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک لمحہ آپ کی توجہ مجھے حوصلہ دے رہی ہے حضرت ابو طالب تین دن تک طالب کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے بھئی سوال کرے گا نا بچہ کہ تین دن تک طالب کیوں نہیں کھولا شابیت آپ کے پاس تھی مگر عجیب بات ہے کہ یہ شابی اثر نہیں کر رہی شابی اثر نہیں کر رہی تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ نبی برابر میں کھڑے ہیں اور حضرت ابو طالب طالب کو کھول رہے ہیں اور طالب کھول رہے ہیں بھئی روزہ نہ کھولتے تھے اکثر کھولتے تھے اب نہیں کھول رہی اسی کو کہتے ہیں نا قدرِ بروردگار یہی کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کہ نبی برابر میں کھڑے ہیں مشرقین مکہ میں سے مجمع پیچھے لگا ہوا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کھولا دروازہ جب کھولا دروازہ کہ ایک مرتبہ ایک مشرق کی ایک مکہ کے رہنے والے کی آواز آئی ابو طالب 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 توڑ دیجئے رائے تو ہے یہ برابر سے نبی کی آواز آئی چچا تعالی وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو نہیں اچھا نبی تو جانتے ہیں نا کہ ماجرہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ تین دن کے بعد وہی دیوار دوبارہ ہلی بھئی کمال تو یہ ہے نا اگر پہلی مرتبہ ہلتی تو کہتے حادثہ ہوا تھا یہ حادثہ نہیں ہوا منظوبہ ہوا ہے بھئی غور کریں جملوں کے اوپا اللہ کا کوئی کام حادث ہوتا نہیں ہوتا منظوبتا ہوتے ہیں سلامات پڑھیں محمد و آل محمد کوئی دیوار پھر کھلی اور نبی مکرم کو جناب ابو طالب کے آواز آئی اے میرے بھجیجے اے میرے لال جاؤ اپنی چچی کو لے کر آؤ سب سے پہلے قدم خانے کا اب ہمیں نبی نے رکھا ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے بھئی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اعلان نبوت اور ہے نبوت اور ہے یہ اس وقت کے انسانوں کی نا اہلی تھی جو چالیس سال کے بعد اعلان کر رہے ہیں میں یہ جملہ ایک اور جگہ کہہ چکا ہوں یا تقرار کر رہا ہمارے نبی چالیس سال کے بعد نبی نہیں ہوئے تمہیں آنے میں چالیس سال دیر لگی ہے تمہیں سمجھنے میں دیر لگی ہے یہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے جب حضرت آدم کا بھی وجود نہیں تھا یہ اس وقت بھی نبی تھے سرکار اندر گئے ہیں تو آگے بڑھ کر جناب فاطمہ منتحصد نے فرمایا اے میرے لال اپنے بھائی کو بودھ ملو ایک حسین جمیل دو حسن ہوئی کا تو قصہ ہے بھائی ایک حسن محمد ایک حسن علی ایک سکے کا یہ روخ ایک سکے کا وہ ایک نور کے دو ٹکڑے ایک کا جمال چچا کو اور دادا کو کہلوارا ہے کہ نام محمد رکھو ایک کا حسن کہلوارا ہے اس کا نام علی رکھو آگے بڑھ کر گودھ ملیا فرمایا اے میرے محمد اے میرے لال اس بھائی نے تمہارے بھائی نے تین دن سے کچھ کھایا نہیں ہے آنکھیں نہیں کھو دی ہیں رویا نہیں ہے میرے مولا نبی نے جیسے ہی گودھ ملیا اب آپ کی ونائی سماتے ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں جب سننے والے اچھے ہوں نا تو پھر پڑھنے کو بھی جل کرتا ہے جب نبوت کی گرمی امامت نے پائی آنکھیں کھول ڈالی آنکھیں کھول کر نبی کے چہرے کی زیارت کی سب سے پہلا دیدار سرکار کا سب سے پہلی غزہ نبی کا نواب اوراں نبی مکرم نے اپنی زمان مولادی کے موں میں دے دی اللہ معذر حسن زیدی کو درہ ان کی روح کو شاہد کروں اللہ معذر حسن زیدی کہتے ہیں تو وجہ چاہوں گا اللہ معذر حسن زیدی کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر علی کی آنکھیں کھل جائے ایک اور جملہ سن لیجیے اللہ معذر حسن زیدی کا فرماتے ہیں فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے محمد نے زبان دے دی سلوات پر ہے محمد و آد محمد ایک اور سلوات حدیعہ نبی اور عالی نبی سبحان اللہ دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حد یا پرنوں نظارے کو علی کہتے ہیں ہم کو کہتے ہیں علی کے سہارے کو پفتد ہم کو نبیلوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں دہالنہ اللہ اگر انی علی براسل بھائی ابھی تو میں نے ولادت کا حال شروع کیا ہے مولانا صاحب کی عزت و عبروں کے لئے صحت و سلامتی کے لئے بہت برکت زندگی کے لئے باواسہ بلندت سلمان بہت فرمارے ہیں آپ اس لئے نبی نے اپنی زبان مبارک مولانا علی کے موں میں دے دی اور جیسے بچہ گھٹی لیتا ہے پہلی گھٹی لعاب نبی ساری زندگی مولانا علی نے اس پہ فقر کیا ہے ساری زندگی فقر کیا ہے بارہا دورا ہے بارہا اپنی زبان پہ دورا ہے مجھے نبی کے لعاب سے گھٹی ملی ہے میری دنیا میں پہلی غزہ لعاب نبی ہے اللہ اکرام اور فرمائے آپ نے حضرت بہار آئے جنبی فاطمہ بن تیسد کے ساتھ نبی مکرم اپنے بھائی کو گود میں لے کر تو جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت ابو طالب نے مبارک بات دی اور کہا فاطمہ مجمع لگا ہوا ہے آپ تصور وہی رہی ہے اپنا ذہن وہی رکھی ہے مجمع مکہ کے اندر تمام اطراف کا مکہ کا مجمع ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں خانہ کعبہ کے دروازے پہ بی بی کھڑی ہوئی ہیں اور نبی باپ اپنی چچی کے برابر میں کھڑے ہیں اپنی ماں بھی کہا ہے انہیں فرمائے میری ماں تو بچپن میں مر گئی تھی مجھے انہوں نے پالا ہے جناب فاطمہ بن تیسد مولا علی کی ماں کو اپنی ماں کہا ہے ابو طالب ایک جانب کھڑے ہیں نبی مکرم ایک جانب کھڑے ہیں بیچ میں جناب فاطمہ بن تیسد کھڑی ہیں حضرت سے آباد دے کر کہا ذرا بتاؤ کعبے میں ہوا کیا ہے تو اب آپ نے جو بلادت کا حال سنایا ہے وہ میں اس وقت آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ کسی اور موقع پارا پورا خدبہ ہے سیدہ فاطمہ بن تیسد کا کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا لے کے چلے حضرت ابو طالب میں اس کے بعد والا مرحلہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے لے کے چلے حضرت ابو طالب اپنے بچے کو گودمے کہ جیسے ہی چند ختم آگے کے بڑھے تو وہاں سے کوئی عیسائی پادری وہاں سے کوئی قابلہ بار یہودی عالم وہاں سے کوئی رئیس خبیلہ وہاں سے کوئی سردار خبیلہ یہ سب کوئی آٹھ دس بیس پچاس آدمی سامنے آگئے کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو مکہ کا تو دستور ہے جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ سامنے پتھر کی طرف شارع کیا اس پتھر پر لٹا دیتے ہیں اگر یہ حلال رستے سے آتا ہے تو بھی طے ہو جاتا ہے اور اگر یہ غلط رستے سے آیا ہوتا ہے تب بھی طے ہو جاتا ہے دستور یہ تھا کہ بچے کو لٹا دیتے تھے جب بھی مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے لے جا کے اس پتھر پر لٹا دیتے تھے ایک اجدہ نکل کر آتا تھا اور وہ اس بچے کو سونگھتا تھا اگر بچے کو تکلیف پہنچا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کی مضمت کرتے تھے اور بچے کو اگر وہ تکلیف دیے بغیر چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کی تعریف کرتے تھے حضرت اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں حضرت ابو طالب کو کیا اصطر آپ کے نہ لٹائیں جا کے لٹا دیا حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر ابو اجدہ چل کر آیا تب جو چاہوں گا ابو اجدہ چل کر آیا جیسے ہی اس نے مولا پر پھن پھیلایا میرے مولا نے ننہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے ایک موں میں موں کی ایک جانب پکڑا اس کا گال پکڑا دوسرا ہاتھ بلند کیا اس کا دوسرا گال پکڑا اور اسے پھاڑا جالا عربی میں عربی میں ساپ کو کہتے ہیں حیہ اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ جیسے ہی مولا نے حیہ درہ تو مجمع نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا حیہ درہ حیہ درہ آواز آنا لگی حیدرہ حیدرہ حیدر کہتے ہی اسے ہیں جس نے حیہ کو درہ جس نے ساپ کو پھاڑنے لاؤ بھائی میں ایسے تو آپ کو جانے نہیں دوں گا آج آگے بڑھ کر بڑی پیار سے آنکھوں میں آسو بھر کے عشق شوق حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو اٹھایا ساپ بڑا پڑا ایک اجدہ بہت بڑا جیسے پھار ڈال علی نے گہوارے میں عشق شوق آنکھوں میں بھر کے ابو طالب نے سینے سے لگایا رخصاروں کا بوسہ لیا لبوں کا بوسہ لیا ابو طالب نے اپنے بچے علی کے پیشانی کا بوسہ لیا چل کے جانے لگے پھر وہی لوگ نکل نکل کے سامنے آگئے کہاں جا رہے ہو حضرت ابو طالب نے کہا تم نے کہا تا لٹا دو میں نے لٹا دیا کہا ہے اس نے پیمانہ توڑ دیا بھائی میری آج کے بیان کا حاصل مطلب ہے اس نے کشوٹی توڑ دی آج کے بعد برابر سے نبی کی آواز آئی چچا کہہ دیجئے آج کے بعد یہ ہی کشوٹی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آل و حق ماشاءاللہ 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 رجے ہم بست کلام در علی علی مشمت جو غالی علی علی حق سب کی غالی حق سب کی غالی حق سب کی غالی یا ری حالی یا ری یا ری یا ری بست کلام در اللہ محصر حق سب کی غالی دنیا این علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی